کہ جس طریقے سے جس طریقے سے میں یا آپ یا دنیا کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی مسلمان عمر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے کسی کو اچھی بات کا حکم دے دیا کسی کو غلط کام سے روک دیا ایسے ہی شریعت مومن عورتوں کو بھی مسلمان عورتوں کو بھی اس بات کا پابند بناتی ہے اس بات کا حق دیتی ہے کہ مردوں کی طرح عورت چاہے تو دعوت دین کا کام کر سکتی ہے عمر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتی ہے اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضہم اولیاء ابا مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ولی دوست ہیں کیوں یا عمرون بالمعروف یہ مرد یہ عورتیں جو مومن ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے وینہون عن المنکر اور لوگوں کو برے کام سے روک دیتے معلوم یہ ہوا جہاں مومن مرد کو اللہ نے حق دیا ہے رسول نے حق دیا ہے کہ یہ دعوت دین کا کام کرے وہیں اللہ نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ وہ احتساب کر سکتی ہے لوگوں کو غلط کام سے روک سکتی ہے لوگوں کے غلط کام پر تنقید کر سکتی ہے لوگوں کو بھلے کام کی طرف راغب کر سکتی ہے حکم دے سکتی ہے یہ مذہب اسلام نے اسے اجازت ہے یہ سارے حقوق مذہب اسلام ایک عورت کو دیتا ہے چاہے وہ زندہ رہنے کا حق ہو پرورش کا حق ہو تعلیم کا حق ہو نکاح کا حق ہو مہر کا حق ہو نان و نفقے کا حق ہو کاروبار کا حق ہو مال و جائدار میں حصے کا حق ہو عزت و عبرو کی حفاظت کا حق ہو یا اسی طریقے سے عمر بالمعروف اور نیہان المنکر کا فریضہ انجام دینے کا حق ہو یہ سارے حقوق ایک ساتھ مذہب اسلام ایک عورت کو ایک لڑکی کو سنف نازک کو دیتا ہے موسیقا